شاہین پہنچے فانیل میں تو کرکٹ کا بخار شہروں سے نکل کر ساحل پر پہنچ گیا کڑانی کی کچھ نوجوان پاکستان ٹیم سے اپنی محبت کا منفرد انداد اپنا رہے ہیں ایک ایسے ہی نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعریف بھی کنائے گے اور پیچھے وہ آپ کو سکیچ کے بارے بھی بنایں گے اسی سکیچ ہے پاکستان ٹیم کے نائب کپتان شاداب خان کا جو کہ تھرو آؤٹ پورے ٹورنمنٹ میں شاندار کارکتگی پیش کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان نوجوانوں نے شاداب خان کا آج سکیچ بنایا اور انہیں امید ہے کہ شاداب خان فانیل مقابلے میں بھی انگلینڈ کے خلاف کچھ اچھا اور جارہانہ کھیل پیش کریں گے تاکہ پاکستان ٹیم ورلڈ گپ وین کر سکے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں یہ سب سے پہلے تو اپنا تعریف بتائیں کہاں سے آپ بلونگ کرتے ہیں اور کب سے یہ سکیچ بنانا شروع کیوں اور شاداب خان کی سکیچ کیوں بنا رہے ہیں میں جو ہوں میرا نام سمیر شوکت ہے میں گڑانی ڈسٹرک لسپیلا سے بلونگ کرتا ہوں اور ہماری ٹیم ہے راشدی آرٹسٹ گڑانی جس میں چے میمبر شامل ہیں ایڈ میں زبیلہ شوکت پاکی میمبر ہیں سمیر قرشد وائی دنیب کبیر احمد وقار نور جو کہ میرے ساتھ کام کرتے ہیں تو آج جو ہے ہم نے شاداب خان کا سکیچ بنائے اور یہ اسی وجہ سے بنائے کہ ہم جو ہیں بلوستان سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم پاکستان ٹیم کو پھل اپنی طرف سے بالکل سپورٹ کریں تاکہ پاکستان جو ٹیم ہے سب اچھے پرفومنس کریں اور پاکستان جو ہے فائنل جیت لیں پاکستان ٹیم فائنل جیتے اور یہی محبت کا اظہار یہ کر بھی رہے ایک سوال اورس بھی آپ سے رہ کریں گے شاداب خان کا سکیچ کیوں بنایا کیوں منایا اور شاداب خان کے لیے کوئی پیغام ہوگا آپ کا کچھ کہنا جائیں گے شاداب خان کو خاص کر ورلڈ گپ فائنل کے لیے کیونکہ شاداب خان جو ہے ماشاء اللہ آل راونڈر ہے بہت اچھا کلتے ہیں بہت ہی زبردست اور نائب کپتان ہے تو اسی وجہ سے ہمارا جو کیراج تحسین پیش کرنے کا طریقہ ہے جو کہ ہم نے ہارڈ بنائے جو کہ ہم نے پچھلے بھی بہت سارے بنائے تھے تو اسی وجہ سے ہم نے شاداب خان کا جو ہے آج سکیچ بنائے اور ہم اپنا کیراج تحسین پیش کر رہے ہیں اور یہ بات ہے کہ اگر ہماری جو ہارڈ شاداب خان دیکھ رہے ہیں تو شاداب خان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہم سے ملاقات کریں اور ہماری آرڈ کو پرموٹ کریں شاداب خان کی طرف ریکویسٹ پہنچیے کہ کہہ رہے ہیں کہ شاداب خان سے ملنے کی خواہش ہے اور یہ سکیچ اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہ گھڑانی کا ساحل ہے اور بلکل بلکل ساحل کی اوپر یہ سکیچ بنائے اور سکیچ بنانا یقینی دور پر آسان نہیں ہے محنت اس پر درکار ہوتی اور کافی محنت کرتے ہیں ایک دو منٹ تین منٹ کی نہیں بلکہ گھنٹوں کی محنت ہے اور یہ تقریباً چھ سات کلومیٹر دور سے پیدر چل کر یہاں پر آتے ہیں محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور اس امید کے ساتھ کہ پاکستان ٹیم ون کرے گی شاداب خان کچھ بہتر کھیل پیش کر کر پاکستان ٹیم کی وننگ میں اپنا اہم کے دا دا کریں گے